بسم اللہ الرمان الرحیم السلام علیکم نارے تفیر نارے رسالت نارے حیدری نارے پھٹو میرے بلتستان کے ساتھیوں سکردو کے ساتھیوں میں اس پکنین کو شہید موسیق نٹوی کا شہر شروع کرنا چاہ رہا ہوں جو شہید موطرمہ بین عظیب بھٹو کے یہ لکھی گئے تھی اے عظیم کبریہ اے عظیم کبریہ سن غریب کی دعا سازشوں میں گر گئی بنتِ ارسِ ایشیا لشکرِ یزید میں ایک نیزِ کربلا فیصلے کی منتصر ایک یتین بے خطا تال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور واستہ حسین کا تور ظلم کا غرور یا اللہ یا رسول بے نظیر بے خطا یا اللہ یا رسول بے نظیر بے خطا یا اللہ یا رسول بے نظیر بے خطا ساتھیوں ظالموں نے ہم سے شہید ذلفقار علی بھٹو چینہ ہے ظالموں نے ہم سے شہید شانواز بھٹو چینہ ہے ظالموں نے ہم سے میر متضا بھٹو شہید چینہ ہے اور آخر ظالموں نے ہم سے شہید رانی شہید موترمہ بے نظیر بھٹو چینہ ہے مگر میں اون سارے قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو گانچے سے بھی ہو کر آیا ہوں خارمانگ سے بھی ہو کر آیا ہوں سکندو کا بھی دورہ کیا ہے اور جگہ 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 نظر آ رہا ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے یاد کرتے ہیں ہم یاد کرتے ہیں شیخ غلام محمد کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نوردن ایڈیلز کا پہلا صدر تھا جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اس کو سلام پیش کرتے ہیں سخ سلام پیش کرتے ہیں ہم یاد کرتے ہیں اسی کا جنرل سیکیٹری کا وزیر محمد صادق یاد کرتے ہیں اور ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ آج اگر ہمارے درمیان میں ہوتا تو بلاول بھٹو زنداری کے ساتھ شنہ بشنہ کھڑا ہو ہم اپنا سکلتو کا سب سے پہلا صدر کو بھی یاد کرتے ہیں خواجہ عبدالرحیم صاحب کو بھی ہم سرخ سلام پیش کرتے ہیں خواجہ محمد علی کو بھی ہم سرخ سلام پیش کرتے ہیں ہم بابو رضا کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور اپنے جیالوں کو بھی یاد کرتے ہیں محمد شاہ کسطوری کو یاد کرتے ہیں جو جب شہید محترمہ بین عزیر بھٹو وزیر آزم کے الیکشن جیتی تو یہاں گلتت بلدستان میں بجلی کا مسئلہ تھا تو وہ جیالہ اتنا جوش میں تھا اتنا جذبہ میں تھا کہ وہ خورجی کا پوڑا رہا تھا اور افسوس کے ساتھ پوت ہو ہم اپنے سارے جیالوں کو یاد کرتے ہیں اپنے عدوداروں کو یاد کرتے ہیں ہم انہی کا جدو جہد کو آگے لے کے چل رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اگر گلت بلدستان کو حقوق ملے ہیں کہ ان کارکنوں کے جدو جہد کی وجہ سے ملے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اگر حقوق دیئے کیے ہیں تو صرف بھٹو شہید نے دیا شرف شہید محترمہ بین عزی بھٹو نے دیا صرف صدر زرداری نے دیا اور اگر آگے بھی ہمیں حقوق دینا ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی دے سکتی ہے پاکستان کی بننے سے لے کے 1974 تھا پاکستان کی بننے سے 1974 تک کرکستان کے عوام کے حقوق کے لیے کوئی پروگریس نہیں ہوا تھا وہ قائد عوام تھا وہ شہید ذلفقار علی بھٹو تھا جس نے اف سی آر کا ختمہ کیا جس نے راجلی کی رزام کا ختمہ کیا یہاں کا ہمارا حقوق کا جدو جہد کا آغاز کیا پھر 1974 سے لے کے 1994 تک یہاں کے عوام کے حقوق کے لیے کچھ نہیں کیا گیا یہاں کے عوام کے حقوق پہ کوئی اضافہ نہیں ہوا اور پھر وہ شہید رانی تھی وہ شہید محترمہ بین ازیر بھٹو تھی جس نے یہاں گلگت بلتستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھی سیاسی نشان پہ انتخابات جمہوری انتخابات کی شروعات کی لفو لیگل فیم راک آرڈر ہوا تو شہید محترمہ بین ازیر بھٹو نے دلوائے کی اور پھر سے پھر 1994 سے لے کے 2009 تک گلگت بلتستان کے لیے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا ایک کام بھی نہیں ہوا وہ صدر زرداری تھا وہ مردہور تھا جس نے گلگت بلتستان کو گلگت بلتستان کو اپنا صوبائی اسیمبلی دیا گلگت بلتستان کو اپنا سب سے پہلا وزیر احلا دیا گلگت بلتستان کو اپنا گوونر دیا یہ اگر آپ کے حکوم میں اضافہ ہوا اگر ہمارا جدو جہد جو آپ کا جدو جہد ہے جو میرا جدو جہد ہے جو جیالہ کا جدو جہد ہے اگر اس میں کوئی پروگریس ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا جب سے میں پریکٹیکل سیاست میں ہو تو میں بھی آپ کے ایک تحریک میں اپنا حصہ بھی ڈال رہا ہوں آپ کا یہاں کا تنظیم ہے یہ جدو جہد لیڈ کر رہے تھے آپ کا جو حق حقمیت کیلئے تحریک ہے آپ کیلئے جو حق ملکیت کی تحریک ہے یہ تحریک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالیں چلا رہے تھے اس لیے تو آپ مجھے حالیں اکڑھائے تھے اس لیے تو میں پہلے گلگت کا وزت کیا تھا گلگت میں تاریخی جلزہ ہوا تاریخی جلزہ ہوا جہاں ہم نے حق حقمیت اور حق ملکیت کا نعرہ اٹھایا اور ہم نے پورا گلگت کا دورہ کیا ہر زلہ میں گئے یہاں بلدستان آیا سکردو میں مجھے آج تک یاد ہے پورے پاکستان میں کسی نے اتنا برا جلزہ ہمارے لیے نہیں رکھا تھا اتنا جوش کا جلزہ نہیں رکھا تھا جتنا یہاں کے عوام بلدستان کے عوام نے سکردو میں ہمارا جتنا یہاں سکردو کے عوام نے ہمارا استقبالی جلزہ کیا وہاں بھی ہم نے حق حقمیت اور حق ملکیت کا نعرہ اٹھایا ہم نہ صرف سکردو میں جلزہ ہی کیے میں تو اس صوبہ کا چپت چپا میں خود پہنچا ہوں بائی رون پہنچا ہوں پچھلے بعد تو ہم دیو سائی پلینز کو بائی روڈ گروس کر کے استور پہنچے تھے استور میں حق حقمیت کا نعرہ استور میں حق ملکیت کا نعرہ آپ کا حل زلہ چپت چپا ہم خود گئے بائی روڈ گئے ہیں اور اس تحریک کو آگے بھرادے ہوئے آپ کے مطالبات کے مطابق آپ کے خواہشات کے مطابق ہم نے آپ کے مطالبہ پاکستان بیپوس پارٹی کا دوہزار اٹھارہ کے مشہور میں دانت اس دوہزار اٹھارہ کا منشور میں تو اس ملک کے ہر کونے میں لے کے جائے گیا تھا اس ہی منشور میں ہم نے کہا ہے اس ہی منشور میں آپ کے مطالبات ہے کہ گلگت پردستان کے عوام کو صبح چاہیے گلگت پردستان کے عوام کو وفاق پر نمائندگی چاہیے گلگت پردستان کے عوام کو نیشنل اسیمبلی میں ممبرز چاہیے گلگت پردستان کے عوام کو سینٹرس چاہیے اگر اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے تو گلگت پردستان کے عوام کے بہت سے منتخب کرنا ہے گلگت پردستان کے عوام کا مطالبہ ہے گلگت پردستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمارا فنز میں اضافہ ہو یہ بھی آپ کا منشور کا حصہ ہے گلگت پردستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ جب پاکستان میں الیکشنز ہو تو یہاں گلگت پردستان میں الیکشنز ہو یہ میرا دوہزار اٹھارہ کا وعدہ ہے میں کوئی کھلانی نہیں ہوں کوئی سیلیکٹن نہیں ہوں جو اپنا وعدہ سے پھر سکتا ہوں اپنا وعدہ سے یوٹان لیز لگتا ہوں تو آپ میں اسی منشور کے ساتھ آپ کا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن موہم کے لیے یہاں پہنچا ہوں اب میں یہاں نہیں جاؤں گا جب تک آپ کا حکومت نہیں باتتا انشاءاللہ تعالی نویمبر فیفٹین اس تحریک کی انتہام ہے اس تحریک کی انتہام کا دن پندرہ نویمبر ہے یہ اس تحریک کی کامیابی یا ناکامیابی کا دن ہے آپ کا محنت ہمارا تین نسلوں کا محنت کا اتحان نویمبر فیفٹین پہ ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہی جماعت ہے جس کا منشور میں یہ باتیں واضح لکھے گئے ہیں باقی جماعتوں سے صرف ادھر ادھر کے باتیں کر رہی ہیں ان سے پوچھیں ان کے منشور میں یہ بات کیوں نہیں ہے ہم نے نویمبر فیفٹین کو پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح مینڈیٹ دینا ہے مجھے ٹو تھرڈ مجورٹی چاہیے ٹو تھرڈ مجورٹی چاہیے میں نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ جو میرے منشور ہے جو اس منشور میں مطالبات ہے یہ پورے گلگت پردستان کا مطالبات ہے ہر ظلہ میرے ساتھ ہے ہر کانسٹیٹیونسی میرے ساتھ ہے وہ سارے کے سارے جو مطالبات پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ہیں یہ یہاں کے عوام کا مطالبات ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ٹو تھرڈ مجورٹی ملیں تاکہ یہ صوبہ کا بات متنازہ نہ ہو آپ سوچے اگر کوئی جماعت جیتا ہے جس کے منشور تک میں یہ بات ہی نہیں ہے جو اس تحرین کے مخالف ہے وہ تو اس بات کو متنازہ کر دیں گے یہ اب میرا اور آپ کا ذمہ داری ہے یہ ہمارا خون بسینہ اس جدوجہد میں شامل ہے حقی حقیت کے لیے حقی ملکیت کے لیے آپ کب سے یہ جدوجہد چلا رہے ہو ہم کسی کو اس کو متنازہ نہیں منانے دیں گے اس لیے ہم سب مل کر 15 نوویمبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کو باری اکثریت دیں گے دو تھرز مجورٹی دیں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ گلگت پردستان کے عوام کو صوبہ آپ کو دینا پڑے گا دینا پڑے گا دینا پڑے گا دیر پڑھ پا آپ نے آپ نے مجھے دو تھرز مجورٹی دینا ہے دو تھرز مجورٹی مجھے چاہیے تاکہ میں آپ کو حق حقیت بھی دو اور حق ملکیت بھی دو میں نے آپ کو آپ کا اپنا زمین کا مالک بنانا ہے یہ تو شہید ذل فکار علی بھوٹو کا کرنامہ تھا جو کسی ظالم آمیر نے آپ سے چھینہ تھا اگر آپ نے اپنا زمین کا مالک بننا ہے اگر آپ کو حق ملکیت چاہیے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح مجورٹی دو ٹو تھرز مجورٹی دو ہم قانون سازی کریں گے ہم یہاں کے غریب عوام کو ان کے اپنے زمین کا مالک بنائیں گے یہ کیوں نہیں ہو سکتا اگر شہید ذل فکار علی بھوٹو نے اس ملک کے کسانوں کو زمین کا مالک بنائیا تو میں گل گل پردستان کے عوام کو گل گل پردستان کا زمین کا مالک بنا کے رہوں گا حقوق ملے تو پیپلز پارٹی نے دیئے ہیں آئینی حقوق کی بات ہو جمہوری حقوق کی بات ہو کوئی ہمارا دشمن ہمارا مخالف بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اگر پاکستان کو جمہوری حقوق ملا ہے اگر پاکستان کو جو آئینی حقوق ملا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دنوایا ہے تو آپ سرزمین بے آئین کو آئین دینا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام کرنا ہے ہم نے ہم نے ساتھ ساتھ معاشی علاق کبھی سماننا ہے یہ کام بھی صرف اور صرف پی پی کر سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہی غریب دوست معاشی پولیسیز لے کر آتی ہے عوام دوست معاشی پولیسیز لے کر آتی ہے ہم نے ہمیشہ غریب کے ساتھ دیا مزدور کے ساتھ دیا کسان کے ساتھ دیا باقی جماعتوں کا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ایک ہی جماعت ہے ایک ہی جماعت ہے جو عوام دوست معاشیت کا پولیسی لے کر آتی ہے ہم شہید ذلفقار علی بھٹو پہ نزیہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہمارا سیاست ہے مسواد ہمارا معاشیت ہے طاقت کا اثر جشمہ عوام ہے اور شہادت ہمارا منزل ہے ہم نے یہاں کے عوام کو غربل سے بچانا ہے ہم نے یہاں کے عوام کو بھوک سے بچانا ہے ہم نے یہاں کے نوجوانوں کو بیروزگاری سے بچانا ہے شہید ذلفقار علی بھٹو نے اپنے شہید ذلفقار علی بھٹو نے گلکت پتستان پاسماندہ غریب علاقہ کا یہ معاشی انقلاب شروع کیا تھا سینو پیکٹ اگریمنٹ کے بعد شہید ذلفقار علی بھٹو نے آپ کا اور چین کے درمیان جو دروازے کھولے تھے جو کارا کرو کا جو کارا کرو کا بنیاد رکھا تھا اس کے نتیجے میں یہاں معاشی انقلاب آیا تھا شہید ذلفقار علی بھٹو آپ کا غربت دون کرنے کے لیے یہاں کے بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے بے روزگاری کا خاتمہ کے لیے اس شخص نے کیا کیا نہیں کیا کتنے سبسیڈیز میں گر نہیں سکتا ہوں گندر کی سبسیڈی ہو تو بھٹو شہید نے دیا بھٹو شہید نے تو چینی میں سبسیڈی دیا نمک میں سبسیڈی دیا پیچھول میں سبسیڈی دیا ٹرانسپورٹ میں سبسیڈی دیا روٹی کپڑا اور مکان ہمارا وعدہ تھا تو کپڑوں تک کیلئے سبسیڈی دیا بھٹو شہید نے تو بھٹو شہید نے تو پورا مولک پہ روزگار دلوایا تھا بھٹو شہید نے حکومت کی طرف سے روزگار دلوایا پھر ایسے ایسے ادارے قائم کیے جس سے روزگار کے مواقع پہلے ہو چاہاں وہ سٹیل میل ہو چاہاں وہ ہمارا ہیوی انڈسٹریل کامپلیکس ہو تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملے مولک پاسپورٹ کا بدبست دیا اور دوسرے ملکوں کے بات بھی کیا کہ میرے نوجوان میرے پاکستان کے نوجوان آئیں گے آپ کے ہاں روزگار کھمائیں گے اور آج تک وہ لوگ بہرونے ملک کام کر رہے ہیں اور یہاں آپ نے گل کو سنبھال نہیں ہے شہید زلفقار علی بھٹو نے خراستو اور گلدی پتستان کے لیے اتنا روزگار دیا اتنا روزدار دیا کہ روزگار تھا لیکن روزگار دینے کے لیے وہ لوگ نہیں تھے یہ تھا قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو اور شہید موطرمہ بے نظیر بھٹو نے اسی فیصلہ کو آگے لے کے چلی اسی نظریہ پہ عمل کی اس لیے شہید دیوی کے لیے کہا جاتا تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی شہید دیوی نے خاص طور پر گلگت بردستان کے عوام کے لیے پورے ملک کے قوم داروں میں گلگت بردستان کے عوام کو نوکری دلوائی تھی شہید موطرمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں پیپلز پروگرام کی ذریعے نوکریہ دلوائی تھی سوشل ایکشن پروگرام کی ذریعے روزگار دلوائی تھی بی بی تو نہ صرف نوجوانوں کو روزگار دیتی تھی نہ صرف مردوں کو روزگار دیتی تھی بی بی شہید نے تو عوضوں کو بھی روزگار دلوائی تھی بی بی شہید نے پورے ملک میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جال بچھائی تھی جس کی وجہ سے آج تک ہر گاؤں میں ہر گھوٹ میں ہر گلی میں کوئی لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہی ہے نہ صرف اپنا روزگار کر رہی ہے اپنا گھر چلا رہی ہے مگر آپ کے بچوں کا سہت کا بھی خیال رکھ رہی ہے شہید محترمہ بین عزید بھٹو نے یہ بھٹو شہید کا فلسفہ کو آگے لے کے چاہی دی یہی تو بچہ ہے کہ بیت المان کے دائرہ کو بھی گلگت بلتستان میں ایکسپانگ کیا گیا تاکہ یہاں کے غریب عوام کو فائدہ مل سکے اور صدر زداری نے یہی نظریہ کو آگے لے کے چلا یہی سوچ کو آگے لے کے چلا جہاں بھٹو شہید نے سینو پاکستان کا سینو پاک اگریمنٹ کے ساتھ کارکورہ ہائیوے کے ساتھ یہاں کے لئے معاشرین کلاب کا بند بس کیا تھا نا ویسے ہی صدر زردائی نے سی پیک کا بند بس اس لئے کیا تاکہ پس باندہ علاقہ کو فائدہ مل سکے سی پیک اگر اس ملک میں ہیں سی پیک اگر گیم چینجر ہے تو وہ آپ کی وجہ سے وہ گلگت بلدستان کی وجہ سے وہ گلگت بلدستان کے پہاروں کی وجہ سے وہ گلگت بلدستان کی سرحدوں کی وجہ سے وہ بلوچستان کے گوادر کی وجہ سے صدر زردائی نے یہ منصوبہ پرسماندہ علاقہ کیلئے لے آیا تھا تاکہ ہم فائدہ پہنچائیں تو سب سے پہلے گلگت بلدستان کو فائدہ ملیں فائدہ ہو تو سب سے پہلے فاتح کا ہو فائدہ ہو تو سب سے پہلے بلوچستان کا ہو اور آج ہمارا شکمہ ہے کہ ایسے کیوں ہے کہ جنہیں لاکھوں کی وجہ سے ہمیں یہ سی پیک کا توفہ ملا ہے گوادر ہو تو یا گلگت بلدستان ہو وہاں کے عوام محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو گلگت بلدستان کا فائدہ اگر ان کو سی پیک کا فائدہ نہیں دیا گیا ہے ہمیں انشاء کرنا ہے کہ اگر سی فائٹ کے پیک کی دلگانا ہے تو سب سے پہلے یہاں کے عوام پہ فائدہ ہونا چاہیے سب سے پہلے بلدستان کی عوام کو فائدہ ہونا چاہیے ہم تو ہم تو ہمیشہ ہمیشہ آپ کے لئے سوچتے ہیں ہمیشہ حریب کے لئے سوچتے ہیں روزبار اگر جھوٹو شہید میں دیا روزبار اگر بی بی شہید میں دیا تو روزبار پھر صدر زداری نے بھی دیا اس لئے تو میں اپنا ثابت وزیر اعلیٰ مہدی شاہ صاحب کو بابا روزبار کہتا ہوں بابا روزبار اس لئے صدر زداری کے گوھر میں بابا روزبار میں کہ یہ بلدستان کی عوام کو 25,000 عوام کیا دیا 25,000 عوام کیا دیا 25,000 عوام کیا دیا اور افسوس کی بات ہے کہ جن کو کورپریکس میں نوکی بھی ان کو آج تک ریگیڈرائز نہیں کیا افسوس کی بات ہے کہ ان کو تھنکواں سے ہی نہیں دیا جا رہا اس کا تو حل ایک ہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووپ دینا ہے ہم نے بھی مہنگائے کا مقابلہ کیا صدر زداری کے دور میں بھی مہنگائے تھا پوری دنیا میں ریسیشن تھی لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے پاس ہوتا ہے عوامی حل مہنگائے کے لئے انہوں نے سیلیکٹڈ نے اور دوسروں نے تو عوام کو مہنگائے کے دوران لاکھ بارش چھو رہا ہے ہم نے تو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا تھا تاکہ جب مہنگائی کا تفاہد اٹھ رہا ہے تو ہم اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے ہاتھ پکڑتے مدد کر سکتے ہیں ان کے گھر پہ امداد پہنچ سکیں ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا تاکہ جو کام کر رہے ہیں وہ کیلاؤ میں گھر کا مقادلہ نہ کرے ان کے حکومت ان کے ساتھ کرے ہو میں نے ایک بات کا کریکشن کرنا ہے میں تو جگہ جگہ جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے تنخواہ میں سو فیصد اضافہ کیا یہ تو خلط نمبر ہے میں نے کلپلیشنز کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے صدر زرداری کے دور میں سو فیصد نے ایک سو پچاس فیصد تنخواہ میں ہم نے اپنے سپھائیوں کی تنخواہ میں اپنے فوج کے سپھائیوں کے تنخواہ میں ون ہنڈرن سیلنٹی پائی پرسنٹ اضافہ کیا تاکہ وہ جب ہمارے لیے دہشت کردوں کے مقابلہ کر رہے تھے ہمارے لیے شہادتیں قبول کر رہے تھے تو وہ اپنا گنھ گھر تو چلا سکے وہ اکیلے تنہا ہو کے مہنگائے کا مقابلہ نہ کرے جیسے وہ آج کر رہی ہیں ہم نے اپنا بزرگ پینشنز کے لیے بزرگ پینشنز کے لیے سو فیصد پینشنز میں اضافہ کیا یہ ہوتے ہیں عوامی حل مہنگائے کا یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے پی ٹی آئی کے دور آپ نے دیکھا ہے پورے پاکستان میں جو مہنگائے کی سونامی چل رہا ہے اور جس میں اس مرک کے ہر شہری دوپ رہا ہے علو ہو تو آب شہری کی پونٹ سے باہر ہے پیاس بھی آب شہری کی پونٹ سے باہر ہے دال بھی آب شہری کی پونٹ سے باہر ہے گریب جائے تو کہاں جائے آم آدمی جائے تو کہاں جائے اب تو وہ دبائیوں کو بار بار ایک پیڈینک کے دور میں مسلسل یہ دبائیوں کا قیمت میں بھی اضافہ کرتے ہیں آج بھی انہوں نے دبائیوں کی قیمت میں اضافہ کیا ہے یہ کس قسم کی ظلم ہے کب تو علاج بھی مہنگا ہو چکا ہے سیلیکٹیو کے دور میں جینے تو مہنگا ہی مہنگا ہے اب منہ بھی مہنگا ہے ہم نے اس تبائی سے تبدیلی کے نام پہ جو تبائی پورے ملک میں پھیلا ہے ہم نے گلکت بردستان کو نوجوانوں گلکت بردستان کے عوام کو اس تبائی سے بچانی ہے اور یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے ہم نے ان کو ہر ذرا میں شکاست دینا ہے ہم نے ان سیلیکٹیو ظالم اور ان کے دوستوں کو شکاست دینا ہے ہم نے عوامی جماعت کو منتخب کرنا ہے اگر ہمیں بے رزگاری کا خاتمہ چاہیے تو ہمیں تیر کے ساتھ دینا ہے اگر ہمیں حربت کا خاتمہ چاہیے تو ہمیں تیر کے ساتھ دینا پرے گا اگر ہمیں بھوک کا خاتمہ چاہیے تو ہمیں تیر کے ساتھ دینا پڑے گا اگر ہمیں ہر شخص کو اگر ہمیں روپی کپڑا مکان چاہیے علم صحیح تو سب کو کام چاہیے تو پھر ہمیں تیر کے ساتھ دینا ہے تیر کو وہ دینا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو متخب کروانا ہے یہ تو ظالم شخص ہے یہ جماعت ظلم کرتا ہے ہر طبقہ سراپا اعتجاج ہے ڈاکٹرز اعتجاج کر رہے ہیں نرسز اعتجاج کر رہے ہیں وہی لیڈی ہیلتھ ورکرز بچھارے وہ بھی اعتجاج کر رہے ہیں مزدور اعتجاج کر رہا ہے کسان اعتجاج کر رہا ہے نوجوان اعتجاج کر رہا ہے اور بزرگ پینچنر بھی اعتجاج کر رہا ہے یہاں تک کہ تاجروں بھی اعتجاج کر رہا ہے ہر طبقہ پہ اس سیلیکٹڈ حکومت میں ان کی ناکامی کی وجہ وہ بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے مہنگائی کی صورت میں بے روزگاری کی صورت میں غربت کی صورت میں اس ظالم میں تو ابھی مجھے ایک نوٹ آیا تھا یہاں اکراوٹ کی طرف سے ہمیں بتانے ہیں کہ بلتستان میں جو آپ کی یوٹلیٹی سٹورز ہیں ان کو بھی کنگ کیے گئے ہیں بلتستان میں 34 یوٹلیٹی سٹورز کو بند کیے ہیں کہ اس قسم کا ظالم اس مہنگائی کے دوران یوٹلیٹی سٹورز بھی بند کرواتا ہے یہ صرف اور صرف عمران خان ہی کروا سکتا ہے اب عمجد صاحب نے آپ کو کہا ہمارا صدر صاحب نے کہا کہ آپ کا صوبہ بنا ہی نہیں آپ کے نوائندے ہیں ہی نہیں ابھی سے آپ سے ٹیکس نہیں آ چاہ رہے ہیں پاکی پاکستان کا خون تو ابھی سے چوچ رہے ہیں آپ کا الیکشن بھی ختم نہیں ہوا آپ کو حق نہیں ملا اور ابھی سے آپ کا جیب سے ڈاکا جاننا چاہتے ہیں یہ ٹیکس آپ گلگت بستستان کے عواب کے لیے نامنظور ہے نامنظور ہے نامنظور ہے نامنظور ریڈیو پاکستان سے سارے ملازمین کو بے رزگار قرار نے دیا پی ٹی بی کے ملازمین بے رزگار پی آئے کے ملازمین بے رزگار سٹیل ملز کے ملازمین بے رزگار ہم نے ہمارا گلگت بستستان کے عوان کو اس بے رزگاری سے بچھونا ہے آپ نے ہمارے ساتھ دینا ہے اس شخص نے یہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے آپ نے دیکھا کراچی میں کیا ہوا ہمارا سندھ پولیس کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا ہرے دارہ کے ساتھ ہرے دارہ کے ساتھ یہ تو ہرے دارہ کو ٹائگر فوس بنانا چاہ رہا ہے ہمارا سندھ پولیس کو ٹائگر فوس بنانا چاہ رہا تھا میں سلوٹ کرتا ہوں سندھ پولیس کو جو عمران کا ٹائگر فوس نہیں بنے عمران تو چاہتا ہے کہ ہر فوس ٹائگر فوس ہو عمران چاہتا ہے کہ رینجرز بھی ہو تو ٹائگر فوس ہو ہمارا آئیس آئے ہو تو وہ بھی ٹائگر فوس ہو ہمارا فوج ہو تو وہ بھی ان کا ٹائگر فوس بنے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیحالے اس کو یہ ایڈازن نہیں دیں گے یہ ہمارے ادارے ہیں یہ ہاتھ پاکستانی کے ادارے ہیں یہ کسی ایک جماعت کا نہیں کسی ایک شخص کا نہیں اس ملک کے شہریوں کا ادارے ہیں ہم ان کو متنازہ نہیں بننے دیں گے ہم ان کا تحفظ کریں گے ہم ان کو عمران خان کے نالائیگی سے بچھا کے بنائیں گے ساتھیوں عمران تو خود کا پٹلی ہے لیکن سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ اور جماعتوں یہاں کام کر رہے ہیں یعنی جہاں پی ٹی آئی اپنی ناکامی کی وجہ سے اپنا حکومت کی وجہ سے کرکردگی کی وجہ سے موہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں وہ اپنا پیکٹس اپنے امیدواروں کو کھرا نہیں کر سکے تو انہوں نے دوسری جماعتوں کو ساتھ جو رہا ہیں اور یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ یہاں کا ریسپیکٹیبل جماعتیں جو ہیں وہ کتھ پٹلی کا بھی کتھ پٹلی بننے کو تیار ہے یہ کیا بات ہے ہم تو بہت عزت کے ساتھ بہت احترام کرتے ہیں جماعتوں کے اگر ہمیں یہ اندازہ نہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ کتھ پٹلی کی کتھ پٹلی بننے کو تیار آپ کیسے کیسے ظلم کے ساتھ دے سکتے ہیں کیسے عمران کے مہنگائی کے ساتھ دے سکتے ہیں کیسے غربت کے ساتھ دے سکتے ہیں کیسے بے رزگائی کے ساتھ دے سکتے ہیں کیا آپ کو حسینیت نے یہ سکھایا ہے کہ سچ کے بجائے جھوٹ کے ساتھ دینا ہے کیا حسینیت نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ مظلوم کے بجائے اپنے ظالم کے ساتھ دینا ہے اس ظالم کے ساتھ جس نے میرے نوجوانوں کو بے رزگار کیا ہے اس ظالم کے ساتھ جس نے میرے پینشنرز کو اس صدی میں بھوکا سولا رہا ہے اس ظالم کے ساتھ جو میرے مزدوروں کو بے رزگار کروایا ہے جس میں میرے کسانوں سے حق چھینہ ہے اب ان کے ساتھ کرے ہو میں تو آپ کا عزت کرتا تھا میں تو آپ کا احترام کرتا تھا مولانا فضل رومان بھی ہمارے ساتھ دے رہے ہیں آپ ایسے ظلم کیسے کر رہے ہو میں تو ان کے لئے کیا کہہ سکتا ہوں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ عجیب تیری سیاست عجیب تیرے نظام یزیب کو بھی مراسم حسین کو بھی سلام ہم نہ کت پٹلی کے ساتھ دیں گے نہ کت پٹلی کے کت پٹلیوں کے ساتھ دیں گے ہم تو شہیدوں کے جماعت کے ساتھ کھرے ہیں ہم شہید زلفکار علی بھٹو قائد عوام کے جماعت کے ساتھ کھرے ہیں ہم شہید جمہوریت محترمہ بینظیب بھٹو کے جماعت کے ساتھ کھرے ہیں ہم صدر عاصف ہم صدر عاصف علی زرداری کے جماعت کے ساتھ کھرے ہیں اور ہم بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کھرے ہیں ہم نویمبر ففٹین کو تیر کو موت دیں گے صرف اور صرف تیر کو موت دیں گے تیر میں تھپا لگا کے غربت کا خاتمہ کریں گے تیر میں تھپا لگا کے بیرزگاری کا خاتمہ کریں گے تیر میں تھپا لگا کے حق حکمرانی دلوائیں گے تیر میں تھپا لگا کے حق ملکیت کا وعدہ پورا کریں گے تیر میں تھپا لگا کے اگر آپ مجھے منتخب کرواتے ہو جیسے ہم نے سندھ میں مفت علاج کا ہسپٹلز کا جال بچایا ہے نا کراچی ہو سکھر ہو جھوٹے جھوٹے گاہ ہو مفت علاج کے جو مہنگہ ترین سرجریز ہوتے ہیں پورے پاکستان کی شہریوں کے لیے ہوتے ہیں مفت اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ گلگت بلتستان میں گلگت میں اور بلتستان میں ہم نائی سی وی ٹی کے ادارے کھڑے کریں گے تاکہ آپ کا بھی دل کا مفت علاج کا سہولت ملیں ہم ایسا ایو ٹی جو ڈاکٹر عریب عطیب رزبی کے ساتھ پورے سن میں کھڑا کر رہے ہیں کراچی ہو نوابشہ ہو سکھر ہو تو میں چاہتا ہوں کہ بلدست بلتستان ہو یا گلگت ہو یا بلتستان ہو آپ کے ہاں بھی ہم ایسا ایو ٹی کا ادارے کھڑا کریں جس سے آپ کا اگر لیور کا ایشیو ہو آپ کا اگر کیگنی کا ایشیو ہو تو آپ کا مفت علاج ہو مفت آج بھی ہم اسی نزویہ کو آگے لے کے چل رہے ہیں پورے ملک میں سارے سبائے حکومتوں ایک طرف وفاقی حکومت ایک طرف مہنگائے کی طوفان ہے کوویٹ کا دور ہے انہوں نے تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا انہوں نے پینشنز میں اضافہ نہیں کیا لیکن ایک عوام دوست حکومت جو سندھ کا حکومت ہے انہوں نے معاشی مشکلات کے باوجود تنخواہ میں اضافہ کیا پینشنز میں اضافہ کیا اور اگر ہم نے گل گل دوستان میں تنخواہ میں اضافہ کرنا ہے پینشنز میں اضافہ کرنا ہے تو یہاں بھی عوامی حکومت بنانا ہے ساتھیوں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں دھانلی ہوئی پاکستان کے عوام کے وقت پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا آج پورا پاکستان رو رہا ہے کہ ہم نے اس جھوٹا کا جھوٹ پہ کیوں یقین کیا ہر بات یوں ٹرن لکھنا ہے اب ہم نے یہاں گل گل دوستان میں یہ انشور کرنا ہے میں تو اس لئے آپ کے درمیان میں ہوں آج سے لے کے الیکشن دن تک آپ کے ساتھ ہی رہوں گا الیکشن کی گنتی کے وقت میں آپ کے ساتھ رہوں گا کسی میں حمد نہیں ہوگا کسی میں حمد نہیں ہوگا کہ میرے گل گل دوستان کے عوام کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے ہم ان کو آپ کے ووٹ جوری نہیں کرنے دیں گے اور آپ آپ نے گھر گھر جانا ہے ووٹیں کے دن نویمبر ففٹین پہ خود نکلنا ہے بزرگوں کو بھی ووٹ کیلئے نکالنا ہے آپ نے اپنے عورتوں کو بھی ووٹ کیلئے نکالنا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹو تھرز مجورٹی دلوانا ہے ٹو تھرز مجورٹی دلوانا ہے برسلہ دمیر کا ووٹ بین ازیر کا برسلہ دمیر کا ووٹ بین ازیر کا ووٹ بین ازیر کا اب آپ پہلے گلگت پرستان میں پاکست پرس پارٹی کے حکومت بنائیں گے پھر وہ جو چند مہینوں کے مہمان ہیں وہ بھی گھر چلے جائیں گے اور وفاق میں بھی وفاق میں بھی آپ کا حکومت ہوگا اب لکھ لو لکھ لو گارنٹی لے لو جینوری میں ہم عمران کو سیلیکٹیب کو نالائف کو خدافز کہہ رہے ہیں خدافز کوئی رہ کو 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 آخری بات میرے کچھ امید بار آپ کے سامنے کریں میری شاہ صاحب آپ کا ثابت وزیر اعلہ بابا ایروزگار ہمارا گلگت کا امید بار ہمارا تنظیم کا صدر امجد صاحب میرے عمران ندین شگر سے سارے کے امید بار ادھر کچھ امید بار ہے یہاں ہمارا میری شاہ ہے میں آیا ہوں نہ صرف سکردو میں اب سب کے علاقہ میں بھی پہنچا ہوں اور اس اوانس سے آپ کے لئے پارٹی کے لئے بہت تو مانگ رہا ہوں لیکن اب میں آپ سے بھی ایک وعدہ لینا چاہ رہا ہوں ان سے ریکویسٹ کرنے سے پہلے اب سب سے وعدہ لینا چاہ رہا ہوں وعدہ کرو وعدہ کرو شہید بہتربا بین ازیر بھٹو کے نام سے وعدہ کرو قائد عوام شہید ازفرکار علی بھٹو کے یاد میں کہ آپ کا حکومت تو بن رہا ہے آپ ان کا خیال رکھیں گے ان کا خدمت کریں گے روزگار دینا ہے تو ان کو دیں گے اپنے خاندان کو نہیں دیں گے کرپشن نہیں ہونے دیں گے جو بھی پیسہ ہے ان پہ خرج کریں گے تو ساتھیوں دیکھو ان سب نے تو وعدہ کیا ہے اب میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہ رہا ہوں ہاتھ خرا کر رہے ہاتھ خرا کر کے میں نے آپ سے وعدہ لینا ہے کہ آپ وعدہ کرو وعدہ کرو تیر کے ساتھ دیں گے قائد عوام کا تیر کے ساتھ دیں گے بی بی شہید کے تیر کے ساتھ دیں گے میرا تیر کے ساتھ دیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا سکردو کا نشان کیا سن نہیں سکتا تو نواز نہیں آرہا ہے نواز دینا جواب دینا سکردو کا نشان کیا کانچی کا نشان کیا شگر کا نشان کیا سرمان کا نشان کیا بلدستان کا نشان کیا جیئے بکتو موسیقی موسیقی موسیقی